اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شاپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ دو بڑے کھلاڑی جہاں وہ باہر ہو چکے ہیں کون سے ہیں یہ دو کھلاڑی اور کس ٹیم کے ہیں یہ دو کھلاڑی اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ سیر کروں گا اس کے علاوہ جی آزم خان نے بھائی تباہی مچائی ہے اور اب آزم خان کیا پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں آ رہا ہے یا نہیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ سیر کروں گا اس کے علاوہ جی محمد آمیر اور احمد شہزاد کے لیے ہے بہت ہی بڑی خوش خبری یہ کیا ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ سیر کروں گا اور اس کے علاوہ شرجیل خان کا کیا سین ہے بھائی اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ سیر کروں گا تو سب سے پہلے جی آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ سیر کر دیتا ہوں کہ جس کا ڈر تھا وہ ہوئی ہوا ہے یعنی کہ انگلینڈ کے تیز گین باز مارک ووڈ جو پہلے ٹیسٹ میچ سے انجری کے باعث باہر ہو چکے ہیں رولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں جو پنڈی والا ٹیسٹ تھا ایکسپیکٹڈ جائی تھا کہ مارک ووڈ پہلے میچ کے لیے آویلیب نہیں ہو پائیں گے تو وہی ہوا جانے کہ مارک ووڈ پہلے ٹیسٹ میچ سے رولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں پنڈی والا میچ میں مارک ووڈ نہیں کھیلے گے اس کے علاوہ جی دوسرا پلئر ہے پاکستان کا وہاب ریاض کھر ٹی ٹین لیگ کے اندر جو ہے وہ انجری کے شکار ہوگے پہلے آؤر پھینک رہے تھے چار بلوک پر اس نے گیارہ رہنز دے دیئے تھے لیکن وہ انجری کے شکار ہوگے تو اس کے بعد وہ گرانڈ میں واپس نہیں آیا اس کی جگہ پھر پوسٹ ٹیلنگ آؤر پھینکے لیکن وہاب ریاض اب دیکھتے کب ریکاور ہوگے واپس جوائن کرتے ہیں اپنی ٹیم کو برلوہاب کل انجر ہو گئے تھے اور میچ جو انہوں نے دورہ چھوڑ دیا اور باہر چلے گئے تھے اس کے علاوہ جہاں اگر بات کر لیں آزم خان صاحب کی بھائی تپاہی مچا گیا یہ بندہ ہے ٹی ٹوئنٹی کا سپیشلس بل عباد رمیز بھائی اب اس کو لاو اس کے ویٹ کی طرف مچ جاؤ یہ ٹی ٹوئنٹی کا پاکستان کا بہت بڑا پلیر ہے جو بیرونی ممالک کے کمنٹیٹر وہاں پر کمنٹری کر رہے تھے ان کا کہہ رہا ہے کہ لا جواب ٹیلنٹ ہے پاکستان کا انبیلیویبل ٹیلنٹ ہے وہ آزم خان کی تعریف کر رہے تھے تو آزم خان کو آپ اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے آزم خان کو ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم میں لانا پڑے گا اور یہ میڈل آرڈر کا سب سے بہترین بلے باز اس وقت کا پاکستان کا اور اس کے علاوہ دوستو احمد شہزاد اور آمر کے لیے گوڈ نیوز جے ہے کہ پاکستان کے ربورڈ نے اب یہ فینس لکیا ہے کہ محمد آمر اور احمد شہزاد دونوں کو بنگلدیش پریمر لیگ کے لیے این او سی جاری کی جائے گی بنگلدیش پریمر لیگ کا آغاز دسمبر کے سوری دوہزر تیس کے مطلب جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہونے جا رہا ہے بنگلدیش پریمر لیگ کا آغاز تو احمد شہزاد اور آمر دونوں کو جہوہ نیوزی جاری کرنے کا فینس لکیا گیا ہے اس کے علاوہ شرجیل خان کے فینس سوچ رہے ہیں کب شرجیل واپس آئے گا تو میرے دوستو تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا ہوگا شرجیل خانہ آپ کو سیدھا پاکستان سپر لیگ کے اندر ہی ان ایکشن نظر آئے گا کیونکہ اس سے پہلے شرجیل کو آپ کہیں نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ شرجیل پی ایس ال کے اندر کرا سیکنگ اس کو چار چاند لگائے گا اور پھر دیکھتے ہیں شرجیل پاکستان ٹیم کے لیے مطلب اگر اچھی پرفارمس ہوگی پی ایس ال میں تو انشاءاللہ وہ پاکستان ٹیم میں بھی واپس لوٹے گا اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھی لگ گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بارہ چینل کو سبسکرائی پلیز کریں